آج تقریباً ایک مہینے بعد دوبارہ اڈیالا جیل کے بار سے آپ سے مخاطب ہوں آج اٹھائیس اکتوبر ہے کل پوری دنیا میں کشمیر کا بلیک ڈے کشمیریوں نے منایا اور ہم نے ان کے ساتھ برپور سپورٹ کی لیکن میں اس سوال یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں تو ظلم ہندوستان کر رہا ہے پاکستان میں یہ ظلم کون کر رہا ہے سابق وزیراعظم جو ملکی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں عمران خان ان کو پچھلے ایک مہینے میں جس طرح رکھا گیا آپ مجھے بتائیے کسی عام قیدی کے ساتھ بھی آپ یہ نہیں کر سکتے جو آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا آپ نے ان کے سل کی بجلی بن کی آپ نے ان کو اپنے بنیادی حق یعنی اپنے وکلا اپنے گھر کے لوگوں اور اپنی سیاسی لیڈرشپ سے ملنے سے روکا سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے کیا ایک نیوکلئر اسلامک سٹریٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے سابق وزیراعظم کو مناسب سیکیورٹی دے سکے صاحب ظاہر ہے کہ آپ کو ڈر تھا کہ عمران خان صاحب کہیں بڑے اتجاز کی کول نہ دے دیں اور آپ نے جو یہ چھپیسویں عائنی ترمیم کے ذریعے عائن پہ حملہ کیا ہے اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے وہ کہیں ناکام نہ ہو جائے اس کام میں تو آپ کامیاب ہو گئے لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایسی عائنی ترمیمیں کی گئیں جس کے لیے ممبران اسمبلی کو اٹھایا گیا ان کے گھروانوں کو اٹھایا گیا اور ان کے ضمیر کا بھی سودے کیا گیا اور ان کے ساتھ زور زبردستی بھی کی گئی آج سے کافی دن پہلے نو ستمبر کی رات جب پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ ٹرنز کو اٹھایا گیا دس ستمبر کو قومی اسمبلی میں میں نے حق اعتجاج کے تحت اپنی صدا بلند کی اور اس کے بعد جب میں آیا ہے تو مجھے عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا آج ایک مہینے بعد میں آیا ہوں ہائی کورٹ پشاور چیف ہائی کورٹ اسلام آباد چیف جسٹس صاحب کا آرڈر ہے آج پھر مجھے ملنے نہیں دیا میں یہ سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پکن چوز کیوں کرتے ہیں آپ عمران خان صاحب سے ان کے ان لوگوں کو ملنے کیوں نہیں دیتے جن کی جوانیاں عمران خان صاحب کے ساتھ اس تحریک میں گزر گئی ہیں میں اندر جا کے جب باہر آتا ہوں میں کوئی فساد کی بات تو نہیں کرتا میں تو ہمیشہ اصلاح کی بات کرتا ہوں میں تو پاکستان کو بہتر کرنے کی بات کرتا ہوں پھر آپ کو مجھ سے کیا ڈر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے باوجود آج آپ نے ایک بار پھر مجھے ملنے نہیں دیا کوئی بات نہیں میں کل پھر آوں گا جب تک عمران خان صاحب ہمارا لیڈر یہاں سے نکلتا نہیں ہے ہم آتے رہیں گے جب عمران خان صاحب نکل جائیں گے پھر آپ کو آپ کی اڈیالا جیل مبارک لیکن آج صبح بھی میں نے یہ بات کی اور آج میڈیا کے سامنے اڈیالا جیل کے اس انگن میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں میں پاکستانیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام بیورکرات صاحب سے کہنا چاہتا ہوں تمام جٹ صاحبان تمام جنرل صاحبان تمام سیاستدان صاحبی برادری کیا یہ پاکستان صرف عمران خان کا ہے کیا عدر الظلم ہے جو بربریت ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ عمران خان نے لے رکھا ہے اور صرف تحریک انصاف نے باقی سب کی کوئی ذمہ داری نہیں آپ نے عمران خان صاحب کو دو سال سے حکومت سے نکالا ہوا ہے ساڑھے چار سو دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے ان سے کسی کو ملنے نہیں دیتے ہماری حکومتیں آپ نے ختم کی ہیں تو آپ چلانے پھر پاکستان کیا چل رہے ہیں کیا پاکستان بہتر ہو رہا ہے کل جو ریپورٹ آئی ہے پاکستان دنیا میں ہر میدان میں پیچھے جا رہا ہے بدقشمتی سے ہمیں اس پر خوشی نہیں ہے آپ انڈیکس دیکھ لیں لوان جسٹس کا پاکستان ایک سو بیالیس ملکوں میں ایک سو تیس کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے شرم کی بات ہے ہم توقع رکھتے ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے عدالت میں کچھ بھی نہیں ہے عدالت میں کوئی کیس ان پر نہیں ان کا حق ہے کہ وہ باہر آئیں یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں علیمہ آپا پہ عزمہ آپا پہ اور بشرا بی بی پہ کیا ڈیل ہے ایک شخص اگر نو مہینے جیل میں ہے اس میں کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا خاتون ہے اہل خانہ ہے گریلو خاتون ہے سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر عدالت سے ان کو زمانت مل کے اباہر آگنے دیا ڈیل ہے اگر یہ ڈیل ہے تو پھر یہ ساری عدالتیں بند کر دیں میں اس سمجھتا ہوں اس طرز عمل ہے حکومت کا اور ان کے ہینڈلرز کا ہم توقع رکھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس جناب یہیہ آفریدی صاحب آپ اور آپ کے نیچے جتنے بھی ہماری معزز عدلیہ ہے آپ سپیریر جوڈیشری اور لوگر جوڈیشری کا خیال رکھیں گے اور ان کے آزادی کو بحال کریں گے اس کام میں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے لیکن بڑے بڑے چیلنجز ہیں جہاں قوم آپ کے لیے دعا گو بھی ہے وہاں قوم انصاف کی متلاشی ہے انتظار کر رہی ہے عرشت شریف کی شہید کی ماں چھے ججز جنہوں لیٹر لکھا تھا کہ ان کو بلیک مل کیا گیا اسنانباد ہائی کورٹ کے وہ انتظار کریں کہ انصاف ہوگا آٹھ فروری کا الیکشن جو ڈاکہ پڑا ہم انتظار میں ہیں کہ اس میں انصاف ہو اور اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اصل حقدار کو اس کا حق ملے قوم انتظار میں ہے کہ اس ملک میں جو ظلم ہوئے ہیں ماضی خریب اور بعید میں سپریم کورٹ اس میں انصاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرے کسی فیور کے انتظار میں نہیں ہیں ہم صرف انصاف چاہتے ہیں اور آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے دیکھ لیا ان کے پارٹی کو توڑ کے دیکھ لیا ان کے جماعت سے نشان کو چھین کے دیکھ لیا یہ نشان بھی ایک چلنج ہے کہ طریق انصاف کا نشان واپس ملے آپ پاکستانی عوام سے نہیں جیت سکے عوام نے نشان چن چن کے اور اپنے علاقے کے ممبران کا پتہ کر کر کے ان کو کامیاب کیا اور ایک سو اسی کے قریب سیٹے ہمیں دیں میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کو آپ نے اب چلانا ہے عمران خان صاحب کو بار لائیں یہ مزاق مزید نہیں چلے گا قوم اب اس جلم کو مزید برداشت نہیں کرے گی خان صاحب کو بار آنا چاہیے اور طریق انصاف کا جو منڈیٹ ہے اس منڈیٹ کو واپس ملنا چاہیے تب یہ پاکستان چلے گا ورنہ فارم فورٹی سیون سے پاکستان نہیں چلنے والا بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارنے کے باوجود چوتر ہزار جالی ووٹ ڈال کے اپنے آپ کو جالی طریقے سے جتوایا اور کٹ پتنیوں کی حکومت بنوائی اور اس کے جانے سے ایک دن پہلے ملک چھوڑ کے بھاگ گیا لہٰذا ایسے جو ڈیلر ہوتے ہیں ایسے جو بھگوڑے ہوتے ہیں ان کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا عوام کو ریجیکٹ کر چکی ہے ایسے ریجیکٹڈ لوگوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح مسلط کیا ہے عوام کے اوپر ان حرکتوں سے پاکستان کا آج کا انڈیکس کل میں دیکھ رہا تھا آپ دیکھئے گا آپ کا بدترین سطح پر جا گیا ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو آپ کا نظام انصاف کا مسئلہ ہو نظام قانون کا معاملہ ہو کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس میں ہم بد سے بدترین سطح کی طرف تیزی سے گامزن ہیں اور وہ ان کٹ پتلیوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہیں آج پورے پاکستان کی سٹیٹ مشہنی اگر استعمال ہو رہی ہے تو عمران خان اور پیٹے ای برکرز کے خلاف اور بجائے اس بات کے کہ وہ ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کریں وہ اس وقت پاکستان میں سوائے اب تری پیدا کرنے کیاس پیدا کرنے اور نارکی پیدا کرنے کی طرف راقب ہیں اور آخری بات یہ جو سو کارٹ سب بیسویں ترمیم آئی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ جو ڈراؤے اور دھمکاوے دیتے ہیں کٹ پتلی کہ ہم ستائیسویں ترمیم میں لے کر آئیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرکتیں آپ کی اب نہیں چلیں گی انشاءاللہ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اپنے جو بنیادی ان کی زیادہ لوگ کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا وہ تحفظ کریں ورنہ آپ اپنے ڈیوٹی میں فیل ہوں گے ہم اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جسٹس جایہ افریدین میں جو کمیٹی میں دو میمبران کو شامل کیا جو سینئر موس جج ہیں اور اسی طرح ہم اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آج فل کورٹ میٹنگ بلائی ہوئی ہے ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ بہتر فیصلے کرے گی شکریہ